ہمارے ہمسائے نے ہندو ہونے کے باوجود اس پروگرام کو قبول نہیں کیا بقائدہ احتجاجی مظاہرے کیے کتنی جگہوں پہ آگ لگی اور انہوں نے افنی نسلوں کو بچا دیا بہیائی کا ایک سہلاب ہے اور طریق اس لیکن انہوں نے غیروں کے تہوار کو قبول نہیں کیا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی آپ نے فرمایا بحقی کی روایت ہے ویلیم نائن ہے پیج ٹو تھرڈی فور اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں ہر قسم کی شرکت سے اجتناب کرو کیا یہ سچ نہیں ویلنٹائن ڈے نان مسلمز کا ایک تہوار ہے اور نان مسلم بھی کون جنہیں ویلنٹائن کرسن تھا کرسن بھی قبول نہیں کرتے چرچ نے قبول نہیں کیا چرچی نے تو سزا دی تھی ایک روایت یہ ہے جتنی روایتیں ہیں ساری جھوٹی لگتی ہیں ایک بھی سچی نہیں لگتی مجھے ان کی باتیں کرتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے ہم ان کی اسٹی کا جائزہ لینا چاہیں آخر کیوں جو چیز ہماری نہیں ہم اس کی طرف جائیں ہی کیوں لیکن تین باتیں ایسی ان کے بارے میں کہی جاتی یہ بھی صرف اس لیے تاکہ نفرت کریں کہ ویلنٹائن ایک ایسا شخص تھا جو خود راہب تھا اور کسی راہبہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے راہبہ سے کہا چودہ فروری کا دن ایسا ہے اس دن پر اگر ہم دونوں یا کوئی بھی آپس میں اپنی محبت کا اظہار کر لے تو پکڑ نہیں ہے اب جانتے ہیں کہ ننز اور فادرز یہ شادیاں نہیں کرتے اور آپس کا تعلق نہیں رکھ سکتے لہٰذا نن اور راہب صاحب نے چوش عشق میں جو جیز میں آیا کر گزرے پھر چرچ نے سزا سنائی دونوں کو قتل کر دیا گیا بدکر لوگوں کے قتل پر آج مسلمان جشن منا رہے ہیں چرچ نے سزا دی تھی ہمارے یہاں بدکردار لوگوں سے اپنا ایک تعلق ثابت کیا جا رہے ہیں ہمارا رشتہ تو پاک ہے کیا ہوا اگر ایک شوار اپنے بیوی کو کوئی گفت دے دے یا بیوی شوار کو گفت دے دے سال کے تین سو پینسٹھ دن ہے جب جی چاہے دیں اسی دن پر کیوں دیں آپ بھی تو شامل ہونا چاہتے ہیں اب بھی تو اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس کا ثبوت آپ کا تعلق بھی نہیں دے رہا یعنی آپ تو رشتہ نکاح میں بدے ہوئے تو آپ کی نظریں بہائیاؤں کی طرف ہی لگی ہوئی ہیں بد کرداروں کی طرف ہی لگی نہیں ایک بچی نے مجھ سے پرسوں کہا مجھے اپنی دوست سے بہت پیار ہے میں اسے پھول تو دے سکتی ہوں وہ تو لڑکی ہے پھر کیا ہوا اس میں عرز جی کیا ہے تو میں نے کہا بیٹا آپ کے دل میں یہ جو بات گد گدہ رہی ہے کہ چودہ فروری کوئی پھول دوں آپ بھی تو اسی صف میں شامل ہونا چاہتی ہو آگے پیچھے بھی تو پھول دی جا سکتے ہیں گوروں کا کیا ہے سال میں ایک دن مدہ سڈے منا لیا تین سو چونسٹھ دن ماں کی خوب بیزتی کر لیا ایک دن فادہ سڈے منا لیا پورا برس یادی نہ آیا فادر باپ یادی نہیں آیا ہمارے یہاں ماں اور باپ سے جو تعلقات ہیں وہ حیات برکے ہیں سال کا کوئی دن ایسا نہیں جو مدہ سڈے نہ ہو یا پیرنٹس ڈے نہ ہو اور سال کا کوئی دن ایسا نہیں جو شور اور بیوی کا دن نہ ہو ان کی معبت تو صدب آ رہے ہیں ہمیشہ ہی رہنی شاہی اس کے لئے کوئی ایک دن کیوں فکس ہو اور ویلنٹائن جے کی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ایک ایسا شخص تھا یہ دی ایک سٹوری ہے واللہ عالم کیا حقیقت ہے کہ اس کو اس کی بد کرداریوں کی بجائے سے یہ قید کیا گیا تو جیلر کی بیٹی کی ساتھ اس نے اظہار محبت کیا جب اس کو فانسی دی جانے لگی یا قتل کیا جانے لگا تو اس نے آخری خط یہ لکھا تھا جیلر کی بیٹی کے نام تمہارا ویلنٹائن لہذا آج ہر ایک اپنے لئے بائے سے پخر سمجھتا ہے اور لڑکیاں لڑکیاں کو ویلنٹائن بناتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں کو لڑکیاں لڑکوں کو یعنی تم میرے لئے بد کردار میں تمہارے لئے بد کردار مطلب تو اس کا یہی ہے صاف صاف کہ آؤ بد کرداری کا دن منائے چلو ایک دن کے لئے بد کردار ہو جائیں ہمیں رک کے ضرور سوچنا چاہیے جنوریشن کے ذہن کیپشر کر لی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ تیہ کر لیجی پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کلام اللہ ہماری اس دنیا کی بھی ضرورت ہے اگلے جہان کی بھی قرآن مزید کا علم ہم پر فرض ہے اس فرض کو ادا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری پہلی ضرورت لہذا آؤ آج ایک فیصلہ کر لیں ملکہ اس قرآن حقیم کو خود بھی سیکھیں گی اور انشاءاللہ اس کے پیغام کو نسلوں تک پہنچانا اب دور نہیں رہنا دوسری بات یہ کہ برائی کا راستہ نہیں روکیں گے تو نیکی کے راستے کی رکاوٹ بڑھتی چلی جائے گی محسوس کریں اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اردیت کے معال میں برائی دیکھ کر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا مر رہا منکم منکرن مر رہا جس کسی نے دیکھا پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا پھر اپنے زبان سے روک دے پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا پھر اپنے دل میں برا جانے لیکن یہ ضعیف تری نیمان یقین کریں ہم ایسی صورت عالمیان پہنچے ہم برائی برائی نہیں لگ دل میں بھی برائی نہیں جانتے یوں ہی گزر جاتے ہیں اس برائی کے خلاف جہاں برائی دیکھیں گے اس برائی کے لئے ضرور اظہاریں خیال کریں گے بتائیں گے ان لوگوں کو کانٹیکٹ کیجئے جن لوگوں کے توسط سے معاشرے میں بہائی پھیل رہی